مریم اور عزیز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہے چوک پہ آئے گا زراد کے شعبے کو تباہ کر دیا وہ بجلی جو نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کو پانچ اشاریہ 35 روپے پہ ملتی تھی آج سترہ اشاریہ 86 روپے پہ ملتی ہے انیس روپے اور یہ بھی وہ چیز ہے جو آپ کو ڈریکٹ دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو کاؤسٹ ہے وہ اڈیشنل کاؤسٹ ہے ڈی اے پی کی بوری 26 روپے 50 پیسے تھی آج 10,500 روپے پہ ہے مگر ملتی نہیں ہے یوریا کی قیمت 1160 روپے تھی آج 24 روپے جو ہے وہ ملتی ہے اس لیے آپ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا آپ یہاں تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کا غریب عوام کا کسانوں کا جن جن لوگوں کا زراد کے ساتھ تعلق ہے آپ اس طرح کے بیانات دیکھیں اور آج کی پریس کانفرنس اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ جو زراد کے شعبے میں آلو ٹیماتر کی قیمت کی بات کرنے والے آپ کو شرم آنی چاہیے جو زراد کے شعبے کا آپ نے حال کیا کسانوں کا حال کیا جو نواز شریف کے دور مسلم لیگ نون میں کسان پیکج تاریخی آیا تھا آپ نے اس کا خانہ صرف بیڑا غرط کیا اس کو روکا بلکہ اس کو ریورس کیا اور اسی سلسلے میں ہمارے کسان ونگ کے جو ہیڈ ہیں پریزیڈنٹ ہیں ریاض الحق جد صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں جو ان کے اپنے لوگ ہیں اپنے مہمران آج جو ان کو چھوڑے ادم اعتماد میں جن کا تعلق زراد کے ساتھ ہے اس کمیونٹی کے ساتھ ہے کسانوں کے ساتھ ہے آج وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اس لیے ان کو چھوڑے ہیں یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے تو ریاض الحق جد صاحب سے میں یہ درخواست کروں گی کہ وہ مختصرا پاکستان کی عوام کو زراد کے اس بیڑا غرق جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کے بارے میں پاکستان کی عوام کو آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو پاکستان کی ستر فیصد عوام جو دہاتوں میں رہتی ہے زراد کے ساتھ منسلک ہے پاکستان مسلم دون کے راہنمان کی جانب سے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے